ویلنٹائن ڈے ہفتہ چل رہا ہے ایسے میں یہ ہفتہ فلم شائقین کے لیے بہت خاص ہونے والا ہے آج دس فروری کو کرینا کپور خان نے اپنے سوشل میڈیا ہینڈل انسٹاگرام پر ایک پوسٹ کی ہے اس پوسٹ میں انہوں نے فلم جب بھی میٹ کا ایڈٹ شدہ کلپ شیئر کیا ہے اس کے ساتھ یہ اداکارہ نے یہ بھی بتایا کہ فلم دوبارہ سینیما گھروں میں ریلیس کی جا رہی ہے بیو نے گانے کے انداز میں کیپشن میں لکھا کبھی بڑھا نہیں ہوتا خدا کی قسم آگے انہوں نے لکھا ویلنٹائن فلم مہت سب آپ کو بتاتے چلیں کہ ویلنٹائن فلم فیسٹیول نو فروری سے پندرہ فروری تک جاری ہے اور ملک بھر کے سینیما گھروں میں جب بھی میٹ سمیت کئی رومانوی فلمیں دکھائی جائیں گی مہی میتھون چکرورتی کے چاہنے والوں کے لیے ایک بری خبر ہے مہی میتھون چکرورتی کی بگڑتی ہوئی صحت کے باس انہیں کولکتہ کے اپولو ہسپتال میں داخل کرائے گیا ہے اداکار نے سینے میں درد کی شکایت کی جس کے بعد انہیں امرجنسی وارڈ میں داخل کرائے گیا اپولو ہسپتال نے اداکار کی صحت کے حوالے سے ایک بازابتہ بیان جاری کیا ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ مہی میتھون کو برین سٹوک ہوا ہے وارون دھون ان دن اپری سب سے زیادہ منتظر فلم ویڈی ایٹین کے لیے سرخیوں میں ہیں ان کی فلم کے ٹائٹل اور فرسٹ لک کا انکشاف کرتے ہوئے میکرز نے فلم کا ٹیزر بھی جاری کر دیا ہے وارون دھون کی فلم ویڈی ایٹین کا نام بیبی جون ہے اور یہ فلم 31 مای 2024 کو سینما گھروں میں ریلیز کے لیے تیار ہے ادھر اب خبریں آ رہی ہیں کہ وارون دھون ایک اور فلم کا حصہ بننے جا رہے ہیں جی ہاں بولی وڈ ہنگاما نے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ وارون دھون شردہ کپور اور راج کمار راؤ کی ہورر کمیڈی فلم اس تری ٹو میں انٹری کر چکے ہیں ادھاکار کا فلم میں کمیو رول ہوگا اور انہوں نے اس کے لیے شوٹنگ بھی کر لی ہے ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ وارون دھون نے دو دنوں میں اس تری ٹو میں اپنے کردار کی شوٹنگ کی ہے چلی آپ کو بتاتے چلیں کہ آخر ان کا رول کیا ہے یہاں ان کا رول جو ہے بھیڑیے کا ہے تو انتظار کریے اس فلم کا آئی پیل دوہزار چوبیس جلد شروع ہونے مالا ہے ساتھ ہی آئی پیل کی ٹیم چین نئی سوپر کنگز کی ٹیم نے بولی وڈ اداکارہ کیٹینا کیف کو سی ایس کے کا برینڈ ایمبیزڈر منتخب کیا ہے ٹیم نے اپنی جرسی کا لوگو بھی بدل دیا ہے اس کے ساتھ ہی چین نئی سوپر کنگز نے متحدہ عرب امارات کے قومی ائر لائن اتحاد ائر ویس کے ٹیم نے کیٹینا کیف کے ساتھ اسپونسرشپ کے معاہدے پر بھی دستخد کیے ہیں چین نئی سوپر کنگز کے اتحاد ائر ویس میں شامل ہونے کے بعد اب ٹیم کی جرسی پر متحدہ عرب امارات کی قومی ائر لائن کا نام نظر آئے گا اسپونسرشپ ڈیل پر دستخد کرنے کی نئی جرسی بھی لانچ کر دی گئی ہے